کیا ہے اسی ایشو کے اوپر تو بیرسٹر اکیل ملک صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بیرسٹر کیا حکومت نہیں چاہتی کہ فاربر پرائم منسٹر عبران خان آکسفورد یونیورسٹی کے چانسلر بنے ریحان صاحب بہت بہت شکریہ میری تو خواہش ایسی بالکل بھی نہیں ہے اور نہیں کسی اور کی کوئی ایسی خواہش ہے اصل وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو چاہوں گا بلکہ بن بھی جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آکسفورد کو بھی پتا چلے جو پاکستان کا حال کیا تھا انہوں نے وہ آکسفورد کا بھی حال ایسے ہی ہونا ہو جائے ازرائی مزاق تو یہی باتیں لیکن حقیقت میں اگر دیکھیں تو اس کی سنزید کی یہ ایک سیرمونیل سا ہے وہ ایک بندہ ہمارے فارمر پرائم منسٹر بھی اور ہمارے ملک سے تعلق رکھتا ہے آکسفورد یونیورسٹی کی چانسلرشپ کے لئے پہنچا ہے میں چاہت کا اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے آج اس کے اوپر بڑی لبی چھوڑی پریس کانفرنس کی ہے اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید حکومت نہیں چاہتی ہے درخواست بھی دے رہے ہیں آپ کہ عمران خان صاحب جو ہے کینڈیڈیسی کے اندر ہوئی نہ حکومت تو صرف بانیہ پی ٹی آئی کا مکرو چہرہ عوام کو دکھانا چاہتی ہے اور جو ان کی حرکات و سکنات تھی میں نے آج بھی پریسر میں یہی منشن کیا کہ یہ حکومت کی کسی کوشش سے نہیں بلکہ وہاں پہ احتجاج برپا ہوگے تمام طرح وہ لوگ انہوں نے کہا یہ ایسا شخص جو ڈسگریسٹ ہے جس نے ملک کی کوئی وقت نہیں چھوڑی جس نے ملک کی کوئی عزت نہیں چھوڑی ملک کی کوئی عبرو نہیں چھوڑی وہ ایک ایسی بیزتی کروا کے جو تمام طرح اس کی حرکات و سکنات تھی جو جو اس نے کیا ملک کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے وہ قوم کے سامنے ہے وہ اس وجہ سے وہاں پہ اس پہ لیبل لگا ہے اور وہاں کا جو جریدہ ہے جہاں ڈیلی میل کی جب بات کی جائے یا ایون ادر وائز کوئی اگر نیوز آٹلٹ ہے تو وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ ڈسگریسٹ فارمر پرائیم میریسٹر ہے بکرز ایس این اٹھا ڈسگریسٹو دہ کنٹری کہ کوئی بھی غیر ملکی جریدہ ایسی بات لکھ رہا ہو میں کہہ رہا ہوں بہرے سب ایٹس اٹھا ڈسگریسٹو دہ کنٹری دیکھیں انہوں نے نکالی ہے تو ان کی قولیٹیز کی وجہ سے ان کی ویلیوز کی وجہ سے نکالی ہے نا جو خواتین کی اوپر جو ان کا موقف ہے جو دیگر طالبان اپولیجسٹ ہیں وہ جس طرح انہوں نے مطلب ٹیررسٹ اپولیجسٹ بنے ہیں وہ انہوں نے جس طرح نیشنل سامنی کے فلور پر انہوں نے وہاں پہ باتیں کی یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں مازد کے ساتھ میں یہ کچھ تلق حقیقتیں ہیں جو بانی پی ٹی آئی نے کی ہیں اور یہ وہ تمام تر چیزیں اپنی موکی کی ہوئی اب سامنے آ رہی ہیں کہ بینل اقوامی سطح پہ بھی ان کو جو ان کی حوصلہ افضائی ہوئی ہے اس آرٹیکل کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ان کو خود ہی ہوش کے ناخر لینے چاہیے ان کو خود ہی سوچ میں سہی کیا لیکن عمران خان صاحب نے اگر چانسلر شپ کے لئے کنٹرس کرنا ہے تو یہ فیصلہ تو ایک پینل اوپ ایکسپرٹس نہیں کرے گا سر اس کے لئے تو کالیفائیڈ ایکسپرٹس ہے پینل ہے جو فیصلہ کرے گا کہ کون کیانڈیٹ ہوگا اور کون نہیں ہوگا پری کالیفیکیشن ہوگی اس میں سکروٹنی ہوگی اور پھر کیانڈیٹس فائنلائز ہوں گے you're absolutely right بالکل آپ نے rightly point کیا اور وہی جو receiving of nomination ہے یا جو ایک nomination receive کی گئی ہے وہاں پہ obviously احتجاج برپا جو ہوئے ہیں وہ کون لوگ ہوئے ہیں وہ وہاں کے علمنا ہی ہوئے ہیں وہاں کے students ہوئے ہیں وہاں پہ لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہ کیسا ہو گیا بھئی emails ان کو جا رہی ہیں کہ یہ ایسے شخص کو آپ چانسلر کے لئے consider بھی کر رہے ہیں اس کی nomination کو بھی and above and beyond اس کی جو چیز ہے انہوں نے ایک petition بھی وہاں پہ move ہو چکی ہے جو انہوں نے کہا کہ ایک ہفتہ ہم نے انتظار کیا Oxford University کے جواب کا Oxford University کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں آیا تو ہم نے ایک petition move کیا اور برطانیہ میں آپ کو بہتر میرے سے پتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی public importance کی چیز ہو تو اس کی جو اگر لانا چاہتے ہیں کسی کے گوش گزار چیز کرنا چاہتے ہیں جس پہ کوئی جواب نہیں ملتا تو وہ ایک petition ہے جو کہ ایک hundred thousand signatures ہو گئے یا million signatures ہو گئے تو اس پہ وہ petition بھی جاری ہوئی بھی ہے تو یہ ای میلز کا جو سلسلہ ہے petition کا سلسلہ یہ حکومت کی طرف سے نہیں ہے یہ وہاں پہ اپنے لوگوں کی طرف سے ہے but sir still this is to be decided by an august panel which is already being made میرا سوال یہ ہے sir why government is so frightened کہ خان صاحب کہیں چانسلر نہ بن جائے سوال تو میرا بڑا سادس ہے میرے صاحب نہیں گورنمنٹ کی کیا frightening ہو سکتی ہے جی گورنمنٹ کس چیز سے frightened ہے گورنمنٹ بالکل frightened نہیں ہے گورنمنٹ کا صرف اور صرف یہ تمام تر چیزیں رکھنا سامنے تھا ایک ذمہ داری تھی کہ پاکستانی عوام اور قوم کے بھی پتہ ہو کہ جس شخص نے ملک کی عزت کو عبرو کو روندہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی تو کم از کم وہ چیز سامنے آنی چاہیے کہ جو موصوف کا جو کہتے تھے کہ میں مغرب کو جو ہے آپ سب سے بہتر جانتا ہوں یا میرے سے بہتر مغرب کو کوئی نہیں جانتا تو مغرب والے ہی خود کہہ رہے ہیں کہ موصوف کی یہ تمام تر حرکتیں ہیں تو مازد کے ساتھ اب تو یہ ایک فیکٹ ہے اور ایک سامنے چیز آ چکی ہے کہ یہ ایسا تو نہیں لگ رہا کہ خان صاحب اگر چانسلر بنتے ہیں تو وہ ٹیکنگ سیرمینی کے لیے وہ برطانیہ والے ان کو جیل سے وہاں لے جائیں گے اور وہاں جا کے خطاب ہوگا جی آپریشن گولڈ سمیت کی تو حد تل امکان کوشش ہے کہ کسی طرح اپنے ایسٹ کو ایکسٹرائٹ کیا جائے اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ ایک سو تیس آرٹیکلز بھی فرمایش پہ لکھوائے گئے اور لکھے گئے اور اپنا ایک نیرٹیف بنانے کی کوشش کی گئی کہ پتہ نہیں کون سی زیادتیاں اور ظلم ہو رہے ہیں یہاں پہ مشینے ہیں یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں آپ تو ڈمبلز بھی مانگ لیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ جی اب جیل کا سٹاف کی چینج ہو رہا ہے بکرز سہولت کاری پکڑی گئی ہے وہ لوگ پکڑے گئے ہیں جو ان کو اسسٹ کر رہے تھے کسی نے کسی جگہ پہ ایڈے نے بیٹھ کر رہے تھے اس تمام تر پیغام رسائی کو بھی اور ان کی فسیلیٹیشن کو بھی تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں روز آئے جو ہے یہ عملہ چینج ہو جاتا ہے یہ آج کی بھی یہی خبر ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر چینج کر دیا عملہ تو عملہ تو اس لیے چینج ہو رہا ہے کہ تاکہ کسی کے پیر وہاں پہ نہ جم سکیں کسی کو اتنی جرت نہ ہو سکے کہ وہ اس طرح کی ایک جو مجرم ہے اور ملزم ہے کیونکہ مجرم تو وہ ہیں ہی ہیں وہ ایک دو کیسز میں مجرم بھی ہیں اور ملزم بھی ہیں تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے ذراعہ سے یہ خبریں بھی صاحب نے آ رہی ہے کہ ڈیالا جیل میں عمران خان پہ سختیاں مزید بڑھا دی گئی ہیں یہ درست ہے دیکھیں سختیاں کیا ہو سختی ہیں سختیاں یہی ہیں نا کہ فون کی سہولت نہ ہو سختیاں یہی ہیں کہ میسج پوٹ آکروس نہ کیا جا رہا ہو یا ان کی اہلیہ کے بیچ میں یا ان کے باقی دیگر پارٹی کے لوگوں کے بیچ میں یا انٹرنیشنل لابینگ جو لوگ ہیں ان کے بیچ میں کوئی پیغام رسائی نہیں ہو رہی سختیاں یہی ہیں اس کے علاوہ تو کوئی سختی نہیں ہے جیل میں مین ہول کا ڈھکن اوپن چھوڑ دینا سفوکیشن کرنا وہاں پر ریت ملا پانی نہانے کے لیے دینا وہ کہتے ہیں اس طرح کی سختیاں بڑھائی جا رہی ہیں اور سٹاف نہ ہونا آواز لگا کے کوئی چیز مگوانی ہے تو وہ کرنا پڑے اس طرح کی چیزیں کچھ سامنے سے آ رہی ہیں ایسے نہیں ہوتا آواز ہی تو لگانی پڑے گی ان کو بلانے کچھ چیز ضرورت ہوگی گھر میں ملازم آپ کے ہوتے تو آپ آواز ہی لگاتے ہیں ایک طرف تو بانی پی ٹی آئی سے متعلق یہ تاثر ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو الیکشن کنٹیسٹ کر کے کہیں لندن جانے کا راستہ نہ بن جائے لیکن دوسری طرف جو بانی پاکستان مسلم یعنی جو قائد ہے آپ کے نون لیگ کے وہ لندن جا رہے ہیں اور پھر یہ اطلاعات بھی ہیں کہ انہوں نے لندن جانے سے پہلے پارٹی کو سٹرکلی یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ کسی نے بھی جنرل فیض سے متعلق ہے اس کیس پہ کوئی بات نہیں کرنی کومنٹ نہیں کرنا یہ کیا بجائے سر نہیں میرے علم میں تو ایسے کوئی بات نہیں ہے اگر میرے علمیں ہوتی تو میں ضرور بتا جاتا بہت سی چیم گوئی ہیں کل سے ہو رہی ہیں کہ میاں محمد عواز شریف صاحب شاید لندن جا رہے ہیں میرے علمیں نہیں ہیں نہ ہمیں کسی پارٹی کے فورم سے کوئی ایسی اطلاع ہے یا کوئی ایسی بازگشت بھی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایسی ہی بڑی قسم کی خبریں آئیں تھیں کہ میاں محمد عواز شریف رمضان کا آخری اشرا جو ہے وہ مدینہ شریف میں گزاریں گے یا عمرے پہ جائیں گے وہ وہاں پہ بھی نہیں گئے پھر کہا گیا کہ گرمیوں کے چھٹیوں کے لئے جائیں گے پھر وہ وہاں پہ بھی نہیں گئے اب اگر ان کا ایک ڈاکٹرز کے چیک اپ آئے گا بل فرض اور اگر ایسا کوئی چیک اپ آ جاتا تو پہلی تو بات ہے ان کا پلان کا کوئی کانفرمیشن نہیں ہے ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے اور اگر وہ جاتے بھی ہیں بل فرض تو میرے خال سے اپنے ڈاکٹر چیک اپ کروا کے وہ واپس آ جائیں گے سال میں ایک دفعہ ایک ہیلتھ چیک اپ ہوتا ہے ہر انسان کو ہوتا ہے ہر چھ مینے بعد بھی کرا یہ سوال اس لئے آپ سے کیا جا رہا ہے سر یہ سوال اس لئے کر رہے ہیں کہ پہلے بھی وہ ہیلتھ چیک اپ کے لئے گئے تھے علاج مالجے کے لئے گئے تھے اور پھر چار سال لگ گئے واپس آتے ہوئے اب پھر وہ ہیلتھ چیک اپ کے لئے جائیں گے تو اب جلدی آ جائیں گے یا پھر کوئی چار پانچ سال کا پلان ہے ریحان صاحب وہ جب گئے تھے آپ کو یاد ہوگا کووڈ تھا اور کووڈ میں نہ کوئی سرجری نہ کوئی پروسیجر پوسیبل تھا اور وہاں ہی پہ ہی ڈاکٹرز نے ان کو کہا تھا کیونکہ میں خود بھی آپ کو یاد ہوگا کہ چودہ دن کارنٹین کرنا پڑتا تھا بردانیہ میں جب آپ جاتے تھے تو آبیسلی وہاں پہ ایک ایسی سیچویشن تھی جس کی وجہ سے ان کی کوئی میڈیکل پروسیجرز نہیں ہو سکے لیکن ابھی بکرز آم نوٹ پریویٹیوز میڈیکل انفرمیشن تو مجھو نہیں پتا کہ ان کی میڈیکل سیچویشن کیا ہے لیکن اس میں نہ مایوسی والی کوئی بات ہے نہ نارازگی والی کوئی بات ہے اگر وہ جائیں گے تو اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے جائیں گے اور چیک اپ کروا کے وہ واپس آ جائیں گے